موسیقی 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 گرام کا ہوتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ تقریباً تین سو گرام یا چار سو گرام کا ایک ہیوی بال لیں اس سے پریکٹس کریں اس سے آپ کے شولڈر میں جان آئے گی اور آپ کی پیس انکریز ہوگی آپ دیکھ لینا کافی دنوں بعد آپ کو اچھے ریزالٹ ملنا شروع ہو جائے دوستو اب میں آپ سے ایک اور ضروری ڈریل شیئر کرتا چلوں وہ یہ ہے آپ نے تھیرہ بینڈ سے ایکسرسائز کرنی ہے تھیرہ بینڈ کا فائدہ یہ یہ ہوگا کہ آپ جت ہاتھ سے بولنگ کرتے ہو میں مطلب لیفٹی ہوں تو میں لیفٹ ہینڈ سے تقریباً ہر روز دس منٹ ایسے اپنے ہاتھ کو نیچے کی طرف تھیرہ بینڈ سے کھینچوں گا اور تقریباً ہر روز دس منٹ تھیرہ بینڈ سے ایکسرسائز کروں گا اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے شولڈر میں جان آئے گی اور آپ تیز بولنگ کرسکیں گے اور آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا ضرور استعمال کریں پیس انکریز کرنے کے لیے تو گائی میں نے اپنے پیسلی ویڈیوز میں بھی رسٹ کے بارے میں بات کی ہے تو جب آپ نے بولنگ کے لیے جانا ہے آپ نے ہمیشہ اپنے رسٹ کو لوگ رکھنا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بہت مدد ملے گی کہ آپ تیز بولنگ کرسکیں گے کچھ بہلرز ہوتے ہیں جو آپ نے رسٹ کو لوگ نہیں کرتے جس سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا وہ تیز بولنگ نہیں کر سکتے آپ نے ہمیشہ اپنے رسٹ کو لوگ رکھنا ہے ایک ضروری بات اور ہے جب آپ نے بولنگ کے لیے جانا ہے تو آپ نے اپنی باڈی کو ہمیشہ بینڈ کر کے جانا ہے ایسے نہیں جانا اگر آپ بینڈ کر کے جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ کو ایکسٹرا فورس ملے گی جس کی مدد سے آپ بولنگ کو تیز کر سکیں گے بہت سارے فاسٹ بولر ہوتے ہیں جو اپنی باڈی کو ایسے بینڈ نہیں کرتے ایسے سٹریٹ جاتے ہیں تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ اپنی باڈ کو تیز نہیں کر سکے تو دوستوں یہ تھے کچھ بیسک پوائنٹ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کائنڈلی میرے چینل کو سسکرائب بھی کر دیں اور آگے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں موسیقی